بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معاشرتی علوم کی تیچو ہے مس فرحین اور میں آپ تمام بچوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم باب نمبر دو شروع کر چکے ہیں جس کا نام ثقافت ہے اور اس کو انگریزی میں کلچر بھی کہا جاتا ہے امید ہے تمام بچوں نے اپنی کتابیں بھی کھول لی ہوں گی تو پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر ایک سے آغاز کریں گے کیونکہ ہم اس کا مکمل جو ہے ایک انٹرڈکشن تھا تارف تھا وہ میں آپ کو کروا چکی ہوں تو پیارے بچوں آج کا جو حاصل تعلوم ہے وہ یہ ہے کہ بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ قوم پرستی کے تصور کی تاریف کر سکیں گے آج ہم صرف اتنا سا پڑیں گے باقی جو ہے اس کو ہم نے دوسرے سبق میں جو ہے وہ پڑھنا ہے تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی ہم ایک سرگرمی سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو آپ مجھے جلدی سے ذرا سوچ کے بتائیں کہ قوم پرستی اصل میں ہے کیا چیز لفظوں کو ذرا الگ الگ کر کے اگر آپ دیکھیں نا تو قوم پرستی کیا چیز ہے یعنی کہ ہم کیوں ایک قوم کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اصل میں قوم پرستی کا مطلب ہے اپنے ملک سے وفاداری اور عقیدت یعنی کہ جب ہم ایک ملک حاصل کر لیتے تو وہ ہمارے گھر کی طرح ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں کس چیز میں شامل ہیں یہ قوم پرستی میں شامل ہیں تو پیارے بچوں کون سے عمال قوم پرستی کی تعریف کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک قوم کہلاتے ہیں تو کیا کیا وہ چیزیں ہیں وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں جلدی سے مجھے بتائیں اچھا شاباش تو دیکھتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے کچھ جو آپ لوگوں نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے ایک فال شہری بنے یعنی کہ ایک ذمہ دار شہری بنے اس کے علاوہ اپنے ملک پر فخر کریں تو ظاہر ہے جب آپ کا گھر ہے یہ آپ کا ملک تو ہمیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے دوسری ثقافتوں کو جانے تو آپ کے ملک میں اتنی ساری ثقافتیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نا صرف ہم اپنی ثقافت کے اندر ہی رہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کیونکہ ہمارے ملک کے شہری ہیں باقی سب بھی تو ہمیں دوسری ثقافتوں کے بارے میں بھی جاننا چاہیے اس کے علاوہ اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افضائی کریں ہر انسان کو جو ہے وہ حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ محبے وطن بنے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وطن سے بے انتہا محبت کریں تب ہی آپ محبے وطن شہری کہلائیں گے اور تب ہی جو ہے آپ کون پرستی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے اس کے علاوہ اپنے ملک کی چھٹیاں منائیں تو آپ کے ملک میں مختلف جو ہے وہ قومی دن ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم چھٹیاں جو ہے وہ مناتے ہیں جیسے کہ چودہ اگست ہے تئیس مارچ ہے قائد آزم ڈے ہے پچھتے سسمبر ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو تمام چھٹیاں آپ کو ملتی ہیں کسی بھی اس کی وجہ سے ایونٹ کی وجہ سے تو آپ کو چاہیے کہ ان کو بھرپور طریقے سے آپ منایں اور اس کے علاوہ دوسروں کے خیالات کا احترام کریں آپ کے اردگر جیسے آپ اپنے گھر والوں کا احترام کرتے ہیں اور وہ آپ کو جو بھی بات کہتے ہیں آپ اس کو غور سے سنتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا ملک ہے یہ ہمارے گھر کی طرح ہیں اور یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں تو پیارے بچوں اسلامی نکتہ نظر کی جانب بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم اس وقت تک مقدس نہیں ہوتی جب تک کمزور اپنے حقوق حاصل نہ کر سکے بغیر رکاوٹوں کو عبور کیے ہوئے تو پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تب تک ایک مضبوط قوم نہیں بن سکتے جب تک کہ جو لوگ ہیں جو ان کو چیزیں چاہیے یا جو ان کے ہم حقوق ہیں وہ ان کو جو ہے بہ آسانی نہ مل سکے تو ہمیں ایک قوم بننے کے لیے ہر کسی کے حقوق جو ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور یہ تمام باتیں ہم میں آپ کو چھوٹی کلاسز میں پڑھا چکی ہوں تو پیارے بچوں قبلز پڑھائی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستانی ہونے پر کیوں ناز ہے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو محبے وطن بننا چاہیے آپ کو فخر کرنا چاہیے پاکستانی ہونے پر تو آپ کو پاکستانی ہونے پر ناز کیوں ہے کیوں آپ کو فخر ہے کہ میں پاکستان کے ملک سے تعلق رکھتا ہوں ایسی کیا بات ہے آپ کے پاکستان میں شاباش جلدی سے سوچیں ذرا کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے یہاں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں یہ تو کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم روز مرہا جو ہے انجوئے کریں اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ نمک کی کان ہے اس کے علاوہ ہمارا جو نیشنل انتھم ہے وہ بہت ہی خوبصورت اس کی طرح لکھی گئی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں اور مادنیات وغیرہ جو ہے وہ بہت کسیر تعداد میں ہے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پاکستان میں موجود ہے تو ہمیں پاکستان جو ہے وہ over the world پوری دنیا میں جو ہے وہ recognize کیا جاتا ہے ہماری پہچان ہے تو پیارے بچوں جلدی سے اپنی کتاب میں قوم پرستی یعنی کہ nationalism کا صفحہ کھولیں ویڈیو کو pause کر کے امید ہے تمام بچوں نے یہ صفحہ کھول لیا چو چلے آئیں اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ دراصل قوم پرستی کیا چیز ہے قوم پرستی جس کو انگریزی میں nationalism بھی کہا جاتا ہے قوم سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ جو مشترکہ تاریخ روایت ثقافتی اصول زبان اور خطے کا حامل ہو ان کا اپنا ملک ہوتا ہے اور وہ قومی ریاست تشکیل دیتے ہیں جیسے کہ جاپان اور فرانس بعض اوقات ان گروہوں کا اپنا الگ ملک نہیں ہوتا جیسے کہ قرد قوم تو پیارے بچوں اصل میں قوم کیا چیز ہے انسان اکیلا نہیں رہ سکتا انسان جو ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہے اور نہ انسان اکیلا جو ہے وہ رہ سکتا ہے تو ہمیشہ انسان جو ہیں وہ قوموں کی صورت میں قبیلوں کی صورت میں جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہتے آئے ہیں تو اگر آپ اس چیز کو غور سے سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک جیسی لوگوں کی پسند ہوتی ہے ایک جیسی زبان لوگ بولتے ہیں ایک جیسی ثقافتیں جو ہیں ان کی ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک قوم بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ قوم جو ہے یہ کیا کرتی ہے یہ اپنے لیے زمین کا ایک ٹکڑا چنتی ہے اور وہاں یہ اپنا ملک جو قوم ہے یہ وہاں آباد ہو جاتی ہے تو ایسی قومیں جو ہے وہ اپنی ریاست آباد کرتی ہے تو یعنی کہ اپنی ایک سٹیٹ بنا لیتی ہے اپنی ایک نیشن ایز ای نیشن وہ سٹرونگ ہو جاتی کیونکہ ان کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا بھی ہے جس کو وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو ایسی کچھ ریاستوں کے نام ہے جپان اور فرانس وغیرہ اس کے علاوہ کچھ ایسی قومیں ہیں جن کے پاس زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے یعنی کہ ان کی اپنی کوئی زمینی پہچان نہیں ہے نقشے کے اوپر ان کی کوئی پہچان نہیں ہے تو وہ ہے قرد قوم یہ بہیسیت قوم تو ہیں ان کی زبان ایک ہے یہ اکٹھے ایک جیسے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس کوئی زمینی ٹکڑا موجود نہیں ہے تو یہ ایک قوم ہے یہ سٹیٹلس نیشن بھی ان کو انگریزی میں کہا جا سکتا ہے یا بے وطن قوم بھی کہا جا سکتا ہے قوم پرستی ایک خاص قوم یا ملک سے مضبوط لگاؤ ہے دوسرے لفظوں میں قوم پرستی کا مطلب کسی قوم سے وفاداری اور عقیدت ہے اور قومی مفادات کی انفرادی معاملات سے بالاتر سمجھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کے جذبے کا نام ہے یہ قوم پرستی کا جذبہ ہے جو کسی ملک یا خطے کے افراد کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے تو پیارے بچوں اصل میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو زمینی ٹکڑے پر پھر جب ایک قوم آباد ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اپنے اس گھر سے اپنے اس ٹکڑے سے محبت ہو جاتی ہے جس کا پھر یہ بھرپور خیال رکھتے ہیں اس کو ترقی دینے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قوم پرستی کا حصہ بن جاتی ہیں تو پیارے بچوں اصل میں آج ہم نے کیا پڑھا کہ قوم پرستی کا مطلب ہے کسی قوم یا ملک سے مضبوط لگاؤ اپنے ملک کا وفادار ہونا قوم پرستی ہے اس کے علاوہ پریکٹس کے لیے مشک کے لیے آپ یہ ورکشیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے یا آپ اس کو اپنی ٹیچے سے فرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اپنا نام لکھیں گے اور اس کے بعد مندرجہ زیل کی وضاحت کریں گے قوم کیا ہوتی ہے قومی ریاست کیا ہوتی ہے بے وطن قوم کس کو کہا جاتا ہے اور قوم پرستی کیا ہوتی ہے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھائی ہے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر بھی اس کو حل کر سکتے ہیں یا اپنی کتاب کی مدد لے سکتے ہیں ویڈیو کو پاوز کریں اور اپنی ورکشیٹ کو مکمل کریں امید ہے تمام بچوں نے ورکشیٹ مکمل کی ہے گھر کے کام سے صفحہ نمبر تیرہ پر موجود گھر کا کام نمبر ایک آپ نے گھر سے کرنا ہے کوپی میں اپنے ملک کے بارے میں دس معلوماتی سطور لکھیں اور ملک سے محبت کی پانچ وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک مضمون تحریر کریں تو پیارے بچوں آپ نے اپنی کاپی میں یعنی کہ ایک مضمون کی طرح سے ملک کے بارے میں اپنے لکھنا ہے کہ آپ کو ملک سے محبت کیوں ہے آپ کے ملک میں ایسی کیا خاص بات ہے ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک مضمون تحریر کرنا ہے دس صرف only ten lines جو ہیں وہ آپ نے اس میں لکھنی ہے اور یہ آپ اپنی کاپی میں گھر سے مکمل کریں گے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ نے آج کا لیکچر بہت انجوئے کیا ہوگا اور آپ جو ہے اپنے ملک سے بہت محبت بھی کرتے ہوں گے اور اب آپ مزید محبت بھی کریں گے اپنے ایڈ گیڈ کے لئے ان کا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ